جو اول یوزر سے انہوں نے ویڈیو کو فالو کرنا ہے اور جو نیو یوزر سے انہوں نے مائننگ کرنی ہے اکتوبر میں ان کا مین نیٹ لانچ ہوگا اور مین نیٹ لانچ ہونے کے بعد ان کے ہنڈر پرسنٹ کوئنز انلاک ہو جائیں گے اول یوزر کے کرنٹ بیلنس میں سے ٹین پرسنٹ کوئنز انلاک ہوں گے اور منتلی اس کو ٹین پرسنٹ اس کے والٹ میں ریسیف ہوں گے اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کے لئے میں آئس مائننگ ایپ کی نیو اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے آپ نے ایپ کو پلے سٹور سے اپ ڈیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایپ میں آ جانا ہے اور آئیڈیاز کی آپشن کو ٹیپ کر لینا ہے یہاں آپ کو آئس مائننگ ایپ کی لیٹسٹ نیوز شو ہوں گی آپ نے ریڈ مور کو ٹیپ کر لینا ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آئس کوئن کی لسٹنگ او کیس ویلڈ پر ہونے والی ہے یہاں میرا خیال ہو گئی ہے یہاں ڈیٹ دی ہوئی ہے 15 جنوری 2024 آپ نے اگین تھوڑا سا سکرول کر کے نیچے آ جانا ہے یہاں میں آپ کو آئس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کوئنز کو اپنے ویلٹ میں کیسے ریسیو کرنا ہے آئس کوئن کی سپورٹ ریڈنگ جنوری انیس دوہزار 24 کو 10 اے ایم یو ٹی سی ٹائم زون کے مطابق شیڈول ہے کا ڈسٹریبیشن پروسس کیا ہے آپ اس کوئن کو اپنے ویلٹ میں کیسے ریسیو کر سکتے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کے آئس اکاؤن میں 1000 کا منیمم آئس بیلنس ہونا مست ہے دوسرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کی کیو آئیسی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو کیو آئیسی سٹیپ 1 اور کیو آئیسی سٹیپ 2 کو آپ نے کمپلیٹ کیا ہو تھرڈ کرائیٹیریا یہ ہے کہ بی این بی سمارٹ چین ایڈریس آپ نے یوز کیا ہو یہ آپ کو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے ایکسچینج کا ایڈریس یوز کیا ہے تو آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے اور آپ نے میٹا ماسک یا ٹرس والٹ کا ایڈریس یوز کرنا ہے اوکی ایس ایکسچینج بنگلہ دیش میں کابد ہی کرتا اور انڈیا میں بین ہو چکا ہے خودانہ ہاستہ کرکو اگر یہ پاکستان میں بھی بین ہو جاتا ہے تو آپ کے کوئنز لاؤس ہو سکتے ہیں اس لئے آپ نے وہ ایڈریس یا والٹ یوز کرنا ہے جس کو آپ نے میٹا ماسک میں ایمپورٹ کیا ہو اور فورت ان کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مائننگ سیشن ایکٹیف ہو یعنی کہ آپ ڈیلی مائننگ کرتے ہو یہ ہے میں آپ کو اپنی ہر کرپٹو ائرڈراب کی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن مائننگ کر لی پھر تین دن آپ نے مائننگ نہیں کی پھر آپ نے چار دن مائننگ کی پھر آپ نے جو ہے نا بیچ میں کچھ دن مائننگ سٹاپ کر دی تو یہ نہیں آپ کوئنسٹا بھی اپنے والٹ میں ریسیو کر سکتے ہیں جب آپ کا مائننگ سیشن ایکٹیف ہو یہ ڈیسٹیبیوشن میں پارٹیسپیٹ کے لیے مست ہے آپ نے تھوڑا سا اور سکرول کرنا ہے یہاں آپ کو کے علاوہ انہوں نے یہاں یہ بتا ہے کہ آئس کوئنس کی ڈیسٹیبیوشن ان تک محدود ہے جن کے کوئنس پری سٹیک نہیں ہیں اور جنہوں نے ریفرل سے کوئنس حاصل کی ہیں اس کے علاوہ منتلی بیسس پہ کوئنس کی ڈیسٹیبیوشن ہوگی تک کہ ان کا مائن نیٹ لانچ نہیں ہو جاتا اور ان کا مائن نیٹ اکتوبر میں لانچ ہوگا کوئنس کی ڈیسٹیبیوشن جو ہے وہ بی این بی سمارٹ چین پر ہوگی اب آپ کو میں امپورٹڈ ڈیٹس بتا دیتا ہوں دہ فرس ڈیسٹیبیوشن اس شیڈول فور جنوری سیونٹین ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کوئنس ڈیسٹیبیوشن سیونٹین جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور ہوگی اور سپورٹ ٹریڈنگ جو ہے وہ جنوری انیس دو آزار چوبیس کو ٹین ایم یو ٹی سی ٹائم زون پر ہوگی یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے یہاں یہ بتایا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے سٹرونگلی ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ نے بی این بی سمارٹ چین کا ایڈرس او کی ایس ایکسچینج کا یوز کرنا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی گیس فی جو ہے وہ نہیں لگے گی تو آپ نے پھر بھی والٹ کا ہی یوز کرنا ہے اس سے آپ کے کوئنس کا لاؤس نہیں ہوگا